السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں چاہے آپ کسی مکتبہ فکر کے ہوں کیا کوئی شخص کسی کافر کو مسلمان کہے تو کیا آپ ایسے شخص کو مسلمان مانیں گے اور دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں جس کا آپ مجھے جواب دیں چاہے کسی مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک کافر آدمی اگر مجھے کافر کہنا چھوڑ دے تو میں اسے کافر کہنا چھوڑ دوں گا آپ کی ان دونوں سٹیٹمنٹس کے بارے میں کیا رائے جناب اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ گولڈن کوٹس کی صورت میں انجینئر محمد علی مرزا کی زبان سے لوگوں نے سنی جو آن ریکارڈ موجود ہے بہت سارے علماء کرام نے اس پر بات بھی کی یہ بات کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے کہ مرزا صاحب بیسکلی قادیانیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اگر آپ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی آپ کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے انجینئر مرزا صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے آپ لوگ کیا عخص کرتے ہیں سارے کے سارے قادیانی مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے ہیں صرف ربوہ والی جماعت جو ہے نا ان کی جنہیں آپ قادیانی کہتے ہیں ربوہ والی جماعت جو مرزا قادیانی کو جو ہے نبی مانتی ہے وہ تو سب سب کو کافر کہتے ہیں لیکن جو ان کا لاہوری جماعت والا جو اٹوٹ انک ان کا ایک جو ان سے الگ ہوا تھا نور الدین کے بعد کیونکہ جو ان کا بڑا تھا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ قادیانیت کی لیڈرشپ اس کے پاس آ جائے گی نہیں آئی تو وہ اپنے چیلوں کو لے کر الگ لاہور آ گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی نسل در نسل وہ لیڈرشپ چلے گی ربوہ والی اس پر پھر کبھی بات کریں گے تو پھر یہ ایک رفٹ پیدا ہوئی دونوں میں لیکن جو لاہوری جماعت ہے وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک مجدد مانتی ہے اس صدی کا بہت بڑا مجدد ہے اور اس کو مسیح معود مانتی ہے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم اور ان کے ہاں جو رولز ان ریگولیشنز ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم غیر قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے تو کیا مرزا صاحب لاہوری جماعت کو کافر نہیں سمجھتے جو کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ لاہوری جماعت ہو کہ ربوہ جماعت ہو سب کے سب کافر ہیں کیونکہ وہ ایک کافر کو اپنا پیشواہ مانتے ہیں چاہے نبوت کے معنی میں مانتے ہو مجدد کے معنی میں مانتے ہو اور ان کے ہاں بھی لاہوری جماعت کے ہاں بھی جب وہ مسیح موعود کہتے ہیں تو اب مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام کون ہے اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کی کیپیسٹی میں آپ کسی کو مانیں گے تو آپ اس کو نبی مان رہے ہیں تو اس لحاظ سے دونوں کی دونوں جماعتیں کافر ہو جاتی ہیں وہ ہمیں کافر کہیں یا نہ کہیں وہ کافر ہیں لیکن مرزا صاحب کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی یا تو یہ خود قادیانیوں نے انہیں پلانٹ کیا ہے کہ قادیانیوں کے لیے ذرا سا سوفٹ کورنر پیدا کیا جائے یا پھر یہ غامدی صاحب کے بھی اسی طرح کے تھوٹ پروسیس ہیں یا یہ ایسے لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے مرزا صاحب نے کیونکہ ان لوگوں کا کافی منشن کرتے رہے تھے نا مرزا صاحب یہ غامدی کا اور اس کا اس کا تو یا ان کا تھوٹ پروسیس اس طرح کا میسٹ اپ ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا اگر مرزا صاحب واقعی یہ بلیف کرتے ہیں کہ ہم کافروں کو کافر سے اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو مرزا صاحب آپ کو تو پھر تجدید ایمان کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ نے تو ایک عجیب سی بات کہہ دی ہے کہ اگر کیونکہ قادیانیوں میں ایسے بھی تو ہیں تو پھر کیا آپ ان کافروں کو مسلمان کہتے ہیں جن کو اجماع کافر ہیں کیونکہ بھئی دیکھیں نا عقیدے کے اوپر بات ہوگی جس کے کفری عقیدے ہوں گے اسے کافر کہا جائے گا اور آپ ایک کافر کو مسلمان کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو کافر نہیں کہتا تو آپ اپنا ذرا تھوٹ پروسیس چیک کر رہے ہیں شاید آپ کو جیسے میں نے آپ لوگوں سے اور ہمارے ہاں چاہ کے اس کی تھوڑی سی واوا بھی ہو نا کیونکہ یہ بڑا آپ کو پتا ہے مارکٹنگ کرتا ہے بہت زیادہ اپنی مارکٹنگ کراتا ہے مشہور ہونے کا اس کو بڑا شوق ہے کہ میں لائم لائٹ میں رہوں لوگ مجھے دیکھتے رہے تو آئی ٹھنک بڑے بڑے سائکیٹرس پاکستان میں موجود ہیں لیکن ساحل عدیم بھی اس وقت ایک بڑا نام چل رہے ہیں نا پاکستان میں اگر ان دونوں کی ایک سٹنگ کرا دی جائے نا تاکہ پتا چل جائے کہ بھئی مرزا صاحب کے اوپر کے کمپارٹمنٹ میں کیا کیا لوچے چل رہے ہیں کہ جب پھستے ہیں یوٹن لے لیتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں مانتے ہی نہیں اور پھر جہاں اپنی باری آتی ہے تو اس شخص کو ہیرو بنا دیتے ہیں مرزا صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آتا یار یہ تھوڑی سی اینٹ تھوڑا سا روڑا گر جائے گی سر اکیڈمی اس طرح کی آپ اکیڈمی بنائیں گے تو نام آپ نے سارے مسلمانوں وارے رکھ لی ہیں عقیدے آپ کے پتہ نہیں عجیب و غریب سے ہیں اچھا کہتے ہیں اپنے آپ کو سننی ہیں لیکن آپ آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں یعنی وہ کہتے ہیں نا آدھا سننی آدھا سیہ تو کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سوشی سوشی تو آپ سوشی ہیں اور آپ سوشی بنا رہے ہیں لوگوں کو سر سوشی نہ بنائیں سر یا تو داخل ہو جاؤ یا خارج ہو جاؤ ٹھیک ہے تو مسلمان بول بول کہ آپ لوگوں کو سوشی بنا رہے ہیں تو سوشی نہ بنائیں مسلمان بنائیں اور مسلمانوں کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کے تو عقیدے ہی اتنے گڑھ مٹھ ہیں کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے سمجھ نہیں آتا سر مجھے رخص ہے آپ کو تو ہر درس کے بعد تجدید ایمان کر لینا چاہیے جس طرح آپ نے بلنڈرز مارے ہیں آپ نے میری خدا بنا دیا انسان کو جو ایک کفری عقیدہ ہے اوپر سے آپ کے اندھے بھکت اس کو سپورٹ بھی کرتے آکے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آجی معاملہ سمجھ میں نہیں جوہلا کی ایک جماعت ہے ایک جاہل ان کا بڑا بن گیا ہے جسے کوئی امام کہہ رہا ہے کہ مجدد کہہ رہا ہے آجی بس بھونپو 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 چلتا رہتا ہے کمرے سے بیٹھ کر اور جب کوئی ملنے آتا ہے تو بھگوڑا بھاگ جاتا ہے سمجھ نہیں آتا مجھے یہ میرے خیال سے جدی پشتی ان لوگوں کے ہاں شاید گھوڑے گھوڑوں کے کام رہا ہوگا اس لیے گھوڑے پہ بیٹھتے بھاگ جاتے ہیں یا پھر تہخانوں میں کام کرتے ہوں اس لیے جا کے اندر گراؤنڈ چھپ جاتے ہیں باہر آکے بولتے ہیں پولیس نے منا کیا تھا اچھی پولیس ہے صرف آپ کے پاس آتی ہے کسی کے پاس نہیں آتی کیا کہیں یار دکھ بھی ہوتا ہے ان لوگوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے جو اس بیوقوف آدمی کو جو اپنی آخرت تو خراب کر رہا ہے دوسروں کی آخرت بھی خراب کر رہا ہے سر جی the damage has been done indeed the damage has been done to all those people جو اس کو follow کرتے ہیں اس کی اتباہ کرتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کے ایمان کا مار دیا کر دیا ہے ستے ناس اسی طرح کا اس بھگوڑے کے اور بھی سٹوڈنٹس ہیں جو بکواس کرتے رہتے ہیں آنکہ انٹرنیٹ کے اوپر چینلز کھول کے بیٹھ گئے ہیں کوئی حضرت عبدالشاہ قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر بکواس کرتا ہے تو بکواس ہی کہیں گے کیونکہ ایسے بکواسیوں کے پاس سے بکواس سٹوڈنٹی نکلتے ہیں جو بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں یہ فتنہ اسی لیے ہے کیونکہ اس نے لوگوں کو بے عدب کر دیا ہے اور جہاں بے عدب اور گستاخ لوگ پیدا ہو جائے نا معاشرے میں جو بزرگان دین جن سے دین پہنچا ہے ان کی ہی عزت نہ کریں تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رحم نہیں کرتا بلکہ اللہ کی فٹکار آتی ہے ان لوگوں پر اور ان پہ لانتیں برستی ہیں اور یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے عامال برباد کرتے ہیں ان کو سننے آپ مرزا صاحب کو یا مرزا صاحب سے پہلے بھی ایک مرزا صاحب کی طرح کے اہل حدیث میں گزرتے ہیں مولانا اسحاق جن کی زبان بھی بہت درازت تھی صحابہ پر تو وہ اپنے زمانے کے مرزا تھے ان کے بھی فالورز پھر آگے مرزا کے ساتھ چپک گئے مرزا بھی ایسے ہی لوگوں کو سنتا تھا تو وہ بھی اسی طرح کا ہو گیا ہے اس لیے صحبتیں اور سنگتیں صحیح ہونا بہت ضروری ہے بھائیوں اپنی بیٹھکوں کو صحبتوں کو سنگتوں کو ٹھیک کرو کس کو سنتے ہو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے لوگ یہ کہتے نا یار کیا ایک آت دفعہ سن لیتے ہیں کیا جاتا ہے وہ ایک آت دفعہ سننے میں ہی ستیناس ہو جاتا ہے کتنے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس بیغیرت آدمی کو سن کے لوگ جو ہے صحابہ اکرام سے متنفر ہو گئے اولیاء اکرام سے آئمہ سے متنفر ہو گئے دین کے نام پر ایک اس نے دین کے نام پر اس نے ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا لوگوں کو کونسپٹس دے دی ہیں کہ بس کسی کا عدم نہیں ہوگا اور استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم یہ اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر چکا ہے حضور کو اس نے کہا کہ یہود نے چھوکرا کہا یہ ثابت کر دے کہیں سے لا کے دکھا دو کہاں سے کہا ہے تم تو بڑے علم کتابی ہونا یہ تمہارے اندر کی گندگی اور غلازت ہے بے عدبی ہے جو تمہارے زبان سے آ جاتی ہے صدیق اکبر پر بھی اس نے بات کی تھی پھر بعد میں کہا نہیں نہیں وہ سلپ آف زہ ٹنگ ہو کیوں ہوا کیونکہ تمہارے اندر گند بھرا ہوا ہے راوزیت بھری ہوئی ہے تمہارے اندر تمہارے اندر بے عدبی اور گستاخی بھری ہوئی ہے اس لیے تم سے ایسی باتیں سادر ہو جاتی ہیں کہ وہ تمہارے اندر کی غلازت کبھی مو تک آ جاتی ہے اس لیے تمہارے چہرے پر بھی اتنی نحوست رہتی ہے سارا وقت کہ تم ہو ہی اس قسم کے آدمی تو اب ہم آگے کیا کہہ سکتے ہیں اور جن لوگوں کو تم آگے بھیج رہے ہو ان کے چینلز پر بھی آپ سوائے بکواسات کے اور کچھ نہیں ملتا سوائے وہ ایک وہ کہتے ہیں وہ پیٹ رہے ہیں ایک ہی بات کو بار بار پیٹ رہے ہیں اس کا جواب دیا جا چکا ہے لیکن کو پتا ہے کہ یہ بکتا ہے یہ چونہ منجن بکتا ہے تو بیچو اس کو بار بار اور وہی بے وقوف عماد الاسلام ہو گیا یا پھر وہ اس کے اور بہت سارے اور چیلے ابھی انٹرنیٹ کے پر آنے شروع ہو گئے کچھ سے کٹ بھی گئے اس کو احساس ہو گیا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آکے ٹی وی پر انٹرویوز دیئے ہیں مطلب سوشل میڈیا انٹرویوز دیئے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم دہریت تک پہنچ گئے تھے اس خبیص آدمی کی وجہ سے کیونکہ اس نے ہمیں اتنا بدزن کر دیا ان لوگوں سے جن سے دین کا علم حاصل کرنا ہے ان سے بدزن کر دیا گیا تو اب دین کا علم حاصل کہاں سے کریں گے پھر گمراہی ہی گمراہی نظر آئے گی پھر ان جیسے لوگوں کے پاس ہی جا کے بیٹھیں گے اور پھر وہاں سے اسی قسم کے معاملات لیں گے جس سے دین سے دور سے دور سے دور ہوتے چلے جائیں اللہ ہدایت دے اور اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اور ایسے لوگوں سے انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں سے بچیں اور ان کی صحبتوں سنگتوں سے بچیں اور ان کی صحبتوں سنگتوں میں رہنے والوں سے بھی اجتناب کریں کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہو گئے ہیں اور اپنی بے اتنائی اور بے عدبی اور گستاخی سے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ہیں چاہے وہ مانے یا نہ مانے the damage has been done to them and they are getting destroyed internally every day ایمان ان کا تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ